اے چاند اس جانے پر رکھیاں میں ستنڈے ستے ہی جانے ہاتے زہرہ کے ہی تیارے اے چاند کربنا کے تسلیم سلسدیلہ کو سیکھے گے مالک مارے گے جو پیاسے اس نہیر کے کنارے اے چاند کربنا کے پاہمال ہو رہی تھی تاسن کی رہا شرن میں اے چاند کربنا کے چاند کربنا کے سارے حسینی جوانی یہ آہد کرتے ہیں سیارت آشورہ کے الفاظ کو دہراتے ہوئے انی سلمن لیمن سالمکم و حربن لیمن حارمک و حربکم فرزند سہرہ ہماری جنگ و حلوس ظالم کے ساتھ ہے جن کے ساتھ آپ کی جنگتی ہماری دوستی ہماری محبت ان کے ساتھ ہے جن کے ساتھ آپ کے محبت ہے آج ہم نے یہی آدھ کرنا ہے اے فرزند زہرہ پاک کے سالموں نے اے کربلا غزہ میں برپا کیا ہوا ہے اے کربلا کشمی میں برپا کیا ہوا ہے لیکن سرزمین بلکستان کے اندر موجود حسینی جوان ایک حسینی سوچ کو لے کر یہاں پر چلا ہوا ہے کہ ہم نے آج غازی کے علم کو بلند کر کے دنیا والوں کو بتایا ہے اے دنیا والوں اے دین اسلام کے دشمنوں اے حسین کے دشمنوں تم جتنا بھی سازش کریں جس طرح ہمارے مولا و آقا باس نے اپنے دون باسوں کو کٹا کر علم حسین کو بلند رکھا ہے آج ہم یہاں آلو حادی چوک پر غازی کے علم کو بلند کر کے ہم یہ عاد کرتے ہیں پسند زہرہ کاش ہم کرنا میں نہیں تھے لیکن اگر آج ہماری جوانی ضرورت ہو ہم اپنی جوانی نتانے کے لئے تیار ہیں اگر آج ہماری بازوں اگر دین کے لئے چاہئے ہم اپنے بازوں کو کلے کے لئے تیار ہیں لیکن ہم عالم حباز کو سر بلند رکھیں گے انشاءاللہ لبے کیا حسین لبے کیا حسین نئی سینل آغاز محرم ہے عشق حسینی محبت حسینی اپنے دل میں برانا ہے شکر کرے خدا کے لئے خدا نے آپ کے قلوب کو چنا ہے محبت حسین کے لئے وقت کے یسیبین سے برسرے پیکار ہونا ہے مختلف شکر شکل میں ہم کسی مذہب سے کسی مکتب سے ہمارا گناہ نہیں ہے لیکن جس شکل میں ہو جس مکتب میں ہو جن کی سوچ یذیبی ہو ہمارا مقابلہ ان یذیبین کے ساتھ ہے اگر ان یذیبین کے ساتھ حملے مقابلہ کرنا ہے جو نعرہ کرولہ میں حسین نے بلد کیا تھا کہا حل من ناصرین یا نصرنا یہ آباس آج بھی فضا میں گونج رہی ہے لیکن یہ لبے کیا حسین کے نعرہ یہ آج کی نئی اجاعت نہیں ہے جب حسین یکروں تنہا رہ گئے کبھی دائے طرف کبھی بائے طرف دہنے کے بعد کہا حل من ناصرین یا نصرنا تو جواب کہاں سے آئے بسر بیمار سے سید سجان نے کہا بابا لبے کیا حسین کہنارے سے علی اصغر خود کو گیا کہ کہا بابا لبے کیا حسین کہ کر اصغر نے جھولے سے خود کو گیا دیا ہے اے میرے بچے اے میرے جوانوں کرولا ہر ایک کے لئے درزدہ ہے یہ ماہ محرم میں ہم نے یہ ثابت کرنا ہے ہم حسینی ہیں جہاں جہاں پر ازاداری مظلوم کرولا منقن ہو چاہے معمارگاہ ہو چاہے کسی کے گھر میں ہو چاہے مسجد میں ہو ہر جوان ہر بوڑے ہر ایک نے برپور انداز میں شرکت کر کے دنیا پر یہ ثابت کرنا ہے تم حسینی محبت کو اس کو ہمارے دلی سے نکالنے کے لئے کھر بک ڈالر خرش کر لے لیکن ہم ایک دفعہ لبے کیا حسین کہ کر ان کی سارے سائزن کو ہم نے نسنا دیت کرنا ہے اگر کرنا ہے یاد کرنا ہے تو دلوں ہاتھوں کو دلند کر کے کہیں لبے کیا حسین 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 آپ تنام جوانی سے بزارش ہے یہ محرم اسی طرح آسانی سے ہم تنمید ہو جا ہے اس کی قدر کیجئے اس محرم کے کچھ حسین کچھ حسین کچھ تقاضے ہیں محرم 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 طاقت کے ذریعے سے ہم نے ظالموں کے یذیبی سو جو میں رکھتا ہے ان کے چہنے پر ہم نے یہ وار کرنا ہے یہ ہم سب کی ذمداری ہے اور جو ذمداری انتظامیہ کی ہے جو ذمداری اداروں کی ہے یہ ایام ہم گینینگ کا موسم ہے دنیا کے سیعہ ٹورس صرف امین بلکستان کی تڑھائے ہوئے ہیں ہمارے لئے سیعہ عزیز ہیں لیکن غم حسین کے مقابلے میں کچھ بھی عزیز نہیں ہے ہمیں لہذا یہ ذمداری ہماری نہیں ہے کہ سیعہ ان کو روک کس طرح ہم نے دینا ہے کہاں روگنا ہے یہ انتظام انتظامیہ کی ذمداری ہے جہاں جہاں پر عزاداری مظلمِ کربلا ہو جہاں پر مجلس ہو رہے ہیں وہاں سے آپ نے کسی بھی پیرس کو سیعہ کو آپ نے اس طرح سے گزرنے نہیں لینا ہے آپ نے اس لیے چونکہ حالات بتا رہا ہے کہ کچھ اور ہے کسی عزادار کے ساتھ بتمیزیہ ہونے سے بہتر ہے یہ تمہاری ذمداری ہے بیلی کے حوالے سے یہ نئی کی خاص مخصوص امام بارگاہوں میں بیلی میسر ہو مسجدوں میں مجلس ہو وہاں نہ ہو کسی کے گھر میں عزاداری ہو وہاں نہ ہو نہیں ماہ محرم آئیکم محرم سے لے کر البعین حسینی تک جہاں جہاں جس شگہ پر جس گھر میں جس محجد میں جس امام بارگاہ میں عزاداری ہے مظلوم پر کربلا منقض ہوں وہاں پر بجلی کو آپ نے صحیح طرح رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور ہماری ذمہ داری حفاظت کے حوالے سے جہاں سکوٹی پولیز ہو دوسرے ہو ادارے جو احتمام کرتے ہیں جو اپنے جیئے با ٹھیک ہے لیکن تمام جوالوں سے بھی مزارش ہے آپ دیکھ رہے ہیں دشمن اپنوں کے شکل میں عزاداری مظلوم کربلا کو ترگر بنا ہوا ہے سارا سال اپنوں کے زبان پر تالے لگے ہوئے ہیں لیکن ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے ہزاروں شک و شبہا جو ہے عزاداری کے حوالے سے شروع ہو جاتا ہے لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں عزاداری کریں تمام وجود کے ساتھ عشق کے ساتھ یہ عشق کا معاملہ ہے عشق کا تفسیر اگر عقل سے کریں تو سارا غلط ہوگا بے خطر کوئی دفرا آتش نمرود میں عشق عقل بھی مہو تماشا تھے نب با نابی کربلا کی تفسیر آپ عقل سے کروگے تو سب غلط ہوا یہ مرحلہ عشق کا ہے عشق حسینی میں ہاتھوں کو اپھانا ہے عشق حسینی میں سینے پہ مانا ہے عشق حسینی میں گنیا کرنا ہے عشق حسینی میں مجلسوں میں شرکت کرنا ہے اس لیے یہ مجلس دو امانتیں بس دو امانتیں ہمیں کربلا دوروں نے چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان امانتوں کے محافظ آپ ہے میں ہے ہم سب ہے وہ کیا ہے ایک ہے نماز ہے ایک ہے تلاوت قرآن ہے حسین نے کہا انہی حب السلام ایک رات کی محلت ماں کے کہا مجھے نماز سے پیار ہے مجھے قرآن سے پیار ہے یہ امانت ہے حسین کی اس کا بھی پائے سے لگنا جوانا نماز کے حوالے سے ایک امانت زینب السجاد کی ہے کربلا سے لے کر کوفا کوفا سے لے کر شام تک ازادانی کی کس طرح کربلا میں صبح آشور سے لے کر عصر آشور تک یہ مختصر سے وقت تھا کربلا رونما ہوا یہ تو حسین کا یہ کربلا حسین کا ہے یہ کربلا علی اصدر کا ہے یہ کربلا علی اکبر کا ہے یہ کربلا عباس کا ہے لیکن ایک کربلا اور ہے عصر آشور سے لے کر اربعین تک میں کے نیزے پر زینب اپنے بائین کے سر کو دیکھ رہی ہے سجاد اپنے باپ کے سر کو دیکھ رہی ہے سکینہ اپنے بابا کے سر کو دیکھتے ہوئے کربلا سے لے کر کوفا کوفا سے لے کر شام کربلا بنا دیا یزید کے دربار میں یزید کے دربار میں علی فشیر دل بیٹی نے ایسی خدبہ دی اس لیے بیہ کا سر سامنے ہے یہی تو ہے نا جبزہ کربلا سے لے کر شام تک سکینہ کو اپنے بابا کا سر گود میں لینے کا موقع نہیں ملا تھا جب داخل دربار ہوا جمہی سکینہ کی نظر گوز بابا کے سر پہ پڑی تو چلدی سے جا کر بابا کے سر کو گود میں اٹھا گا تو اے گفہ یزید نے سر حسین کو کھیش کر کہا سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تیسے بہت چاہتے ہچاتا ہے تم سے جو عبادہ محبت کرتے ہیں میں اس طرح تیرے بابا کو سر نہیں دوں گا لیکن میں آج تم سے انتحان لیتا ہوں سکینہ آپ تھوڑی پیچھے چلے جائے اور بابا کے سر کو آواز دے بابا کے سر تشتے اڑ کر تری گود میں آ جائے تو میں یزید مان جاؤں گا ارے حسین کی بیٹی ہے علی کی بوتی ہے چلی ہوئی تامل سکینہ نے پھیل پھلا دی کہا بابا نہ محرموں کا مجمع ہے دردار شان ہے بابا آپ کی بیٹی سے انتحان لے رہی ہے بابا ایک مرتبہ سکینہ کے لاج رکھنا بابا اُڑ کے آئے تاریخ پہ ہے حسین کا سر بلد ہوا سکینہ نے گود میں لیا کہا بابا آپ کے جانے کے بعد تری سکینہ کے رخزار شمع ملون کے تناجوں نے صرف کر دیا اللہ علامہ اللہ علامہ الظالمین وَسِعَلَمَا اللَّذِينَ الظَّالَمَا